شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے خضرت علی بن حسین المعروف امام زین الابدین رضی اللہ عنہ بارہ اماموں میں آپ چوتھے امام ہیں سیدنا امام حسین علیہ السلام کے صاحب زادے ہیں نام مبارک علی کنیت ابو محمد ابو الحسن اور ابو بکر ہے لقب پاک سجاد سید السازدین زین الاباد اور زین الابدین ہے آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں پانچ شابان المعظم اٹھتیس ہجری بروز پنشمبہ پیدا ہوئے آپ علیہ السلام کی والدہ شہربانو شاہ ایران کی بیٹی تھی آپ نے اٹھارہ محرم الحرام چورانوے یا پچانوے ہجری کو وفات پائی اور جنت البقی میں سیدنا امام حسن کے پہلو میں مدفون ہے حافظ ابن کسیر لکھتے ہیں کہ ابو الزبیر نے کہا ہم جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے وہاں علی بن حسین امام زین الابدین علیہ السلام تشریف لے تو حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے تو آپ کے پاس امام حسین علیہ السلام آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کا سر اور موچومہ اپنے سینے سے لگایا پھر اپنے پاس بٹھا کر فرمایا میرے اس بیٹے کے ہاں اللہ بیٹا دے گا جس کا نام علی ہوگا قیامت کے دن حاملین عرش میں سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ سید الابدین کھڑے ہوں تو وہ امام زین الابدین کھڑے ہوں گے آپ ہمشد یہ اپنے جد امجد شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ تھے رنگ مبارک گندمی تھا آپ پستا قد لاغر اندام تھے آپ کی ولادت حضرت علی کے دور خلافت میں ہوئی اور دو برس ان کے سایہ آتفت میں پرورش پائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب بھی آپ کو دیکھتے تو فرماتے مرحبہ اے محبوب کے محبوب بیٹے سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ کسی کو متورہ نہیں دیکھا انہیں شہاب زہری اور ابو حازم فرماتے ہیں ہم نے آپ سے زیادہ افضل اور فقہ کسی کو نہ پایا حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اہل فضل میں سے ہیں ابن عبی شیبہ کہتے ہیں وہ تمام صحیح ترین اساتذہ ہیں جو زہری نے آپ سے اور آپ نے اپنے والد ماجد سے اور انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت کی آپ ابو الائمہ اور سید التابین ہیں آپ اپنے والد ماجد کے ساتھ واقعہ کربلا میں موجود تھے اور شدید علالت کے سبب جنگ میں شریک نہ ہو سکے امام آل مقام نے شہادت سے قبل منصب امامت و ولایت آپ علیہ السلام کو تفریز کیا اور تمام اسرار باطن آپ کو منتقل ہو گئے شواہد النبوت میں مولانا جامی لکھتے ہیں امام آل مقام کی شہادت کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ منصب امامت کے دردار ہوئے اور امام زین العبدین کے پاس تشریف لاکر فرمانے لگے کہ میں آپ کا بچہ ہوں عمر میں آپ سے بڑا ہوں آپ سرورِ عالم ہوں اور جناب امیر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے تبرکات میرے حوالے کر دیں بالاخر دونوں حضرات نے اس دعوے کے فیصلے کے لیے حجراءِ اسود کو منصف بنایا اے حجرِ اسود اس عمر کا تصفیہ تیرے ذمہ ہے کہ سیدنا امام حسین کے بعد ہم دونوں میں سے کون امام برحق اور مستحق منصب امامت ہے حجراءِ اسود فسی زبان سے گویا ہوا کہ حق تعالیٰ نے سیدنا امام حسین کے بعد منصب امامت و ولایت باطنی حضرت علی بن حسین علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے یہ سن کر حضرت محمد بن حنفیہ اپنے دعوے سے باز آئے امام زینلابدین نے اپنے والد سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد دنیا کی لذتوں کو بالکل ترک کر دیا اور یادِ الہی میں مشغول ہو گئے آپ شب اور روز واقعاتِ کربلا اور مسائب آلِ ابا کو یاد کر کے روتے تھے نہ دن کو چین تھا نہ رات کو آرام جب شفقت پدری اور ان کی بے کس اور بے بسی یاد آتی تو روتے روتے بے حال ہو جاتے ایک دن آپ مدینہ منورہ کی گلی میں جا رہے تھے ایک قصاب کو دیکھا کہ بقری زمین پر لٹا کر زبح کے لیے چھری تیز کر رہا تھا یہ دیکھتے ہی آپ کی حالت غیر ہو گئی باپ کی شہادت یاد کر کے اس قد روئے کہ ہچکیاں بند گئیں پھر اس قصاب سے پوچھا اے بھائی اس بقری کو دانا پانی بھی دیا ہے یا نہیں اس نے عرض کیا اے امام میں اسے تین دن سے خوب کھیلا پلا رہا ہوں اور اس وقت بھی پانی پلا کے لائے ہوں یہ سن کر آپ نے سرد چینی اور رو کر فرمایا افسوس کوفیو نے میرے مظلوم باپ کو تین دن بھوکا پیاسا رکھ کر زبح کر ڈالا جب بھی آپ کے سامنے کھانا پانی آتا اپنے والد گرامی کی بھوک پیاس یاد کر کے اس قد روتے کہ حالت غیر ہو جاتی سخت مجبوری کے تحت بلکل ذرا سا کھاتے پیتے الغرس جب تک آپ زندہ رہے ہر وقت واقعات کربلا اور مسائب آلِ ابا آپ کے پیشے نظر رہے ساری زندگی آپ کو غم و علم اور رونے سے کام رہا منقول ہے آپ علیہ السلام پدر میں اس قدر روئے کہ آنسو بالا خانہ کے پر نالا سے نیچے گرتے تھے اور وہاں پر گھاس پیدا ہو گئی تھی امام زین العابد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ بڑے عابد زاہد متقی اور خوشو و خضو والے تھے جب نماز کے لیے وضو کرتے تو چہرہ مبارک کا رنگ زرد ہو جاتا جس میں اتھر میں لرزہ پڑ جاتا لوگ اس خوف و دہشت کی وجہ پوچھتے تو فرماتے تم نہیں جانتے میں کس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں سوا محرقہ میں ہے کہ آپ دن رات میں ہزار رکت نماز پڑھتے تھے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد جب خدا کی نعمتوں کا ذکر کرتے تو سجدہ فرماتے جب فرائض سے فارغ ہوتے تو سجدہ کرتے جب دو شخصوں میں صلح کراتے تو سجدہ کرتے آپ علیہ السلام کے تمام آزائے سجود میں سجدہ کا نشان تھا اسی بنا پر آپ علیہ السلام کو سجاد کہا جاتا تھا روایت ہے کہ ایک رات آپ علیہ السلام نماز میں مشغول تھے شیطان ایک خونخار اجدہے کی شکل میں نمودار ہوا تاکہ آپ کو نماز سے باز رکھے مگر آپ علیہ السلام نماز میں مشغول رہے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی یہاں تک کہ اس نے آپ کے انگوٹھے کو کاتا جس سے آپ کو شدید تکلیف ہوئی مگر آپ نے نماز نہ توڑی جب آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو آپ پر منکشف ہوا کہ یہ شیطان ہے آپ نے لاحول پڑا تو وہ دھوان بن کر غیب ہو گیا غیب سے آواز آئے انتہ زین العبدین اسی روز سے آپ کا لقب زین العبدین ہوا حضرت امام مالک فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کا نام زین العبدین آپ کی کسرت عبادت کی وجہ سے ہوا ایک دفعہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی آپ اس وقت حالت نماز میں تھے لوگ النار النار یا امن رسول اللہ پکارتے رہے تھے مگر آپ نے سجدہ سے سر نہ اٹھایا یہاں تک کہ آگ بچ گئی اور اللہ نے آگ کے ضرر سے آپ کو بچایا لوگوں نے پوچھا کہ رسول اللہ کے فرزند کس چیز نے آپ کو آگ سے غافل کر دیا تھا فرمایا آخرت کی آگ میں ایک دن آپ علیہ السلام نماز میں مشغول تھے آپ کے فرزند امام محمد باکر جو اس وقت چھوٹے بچے تھے ایک گہرے کنوے میں گر گئے لوگوں نے بہت شور و غوغہ کیا مگر آپ علیہ السلام نماز میں مشغول رہے جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا یہ کام شیطان کا تھا اس نے میری نماز میں خلل ڈالنا چاہا تھا الحمدللہ اس کا فریب نہیں چلا پھر آپ کنوے پر تشریف لے گئے بسم اللہ کہہ کر کنوے میں ہاتھ ڈالا اور فرزند دل بند کو نکال لیا ایک شخص سے منقول ہے کہ اس نے آپ علیہ السلام کو بمقام حجر نماز پڑھتے دیکھا اور آپ کو دیر تک سجدہ میں پایا تو دل میں کہا کہ یہ مرد سالے اہلِ بیت نبوت سے ہے سننا چاہی کہ سجدہ میں کیا کہتے ہیں اس نے سنا کہ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے اے اللہ یہ تیرا بندہ تیری پناہ چاہتا ہے یہ تیرا مسکین تیری پناہ ڈھونتا ہے یہ تیرا سائل تیری امان طلب کرتا ہے یہ تیرا فقیر تیری پناہ کا خواستگار ہے میں نے اس دعا کو یاد کر لیا خدا کی قسم جس مسئیبت میں بھی میں نے اس دعا کو پڑا اس سے نجات پائی آپ علیہ السلام رات کو ایک قرآن ختم کرتے دن کو روزہ رکھتے اور شام کو صرف ایک ٹکڑا روٹی پر اکتفا کرتے سخاوت کا یہ حال تھا کہ روزانہ سو بکرے زبح کیے جاتے اور دونوں وقت غرباؤ مساکین کو کھانا کھلایا جاتا اس کے علاوہ رات کو پوشیدہ طور پر سکڑوں بیواؤ بے قسم اور محتاجوں کو کھانا کپڑا پہنچاتے آپ علیہ السلام راتوں کو آتے اور روٹیوں کا بورا پشت مبارک پر لاد کر خیرات بانٹا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی پشت پر وزن اٹھاتے اٹھاتے سیاہ داگ پڑ گئے تھے اہلِ مدینہ کہا کرتے تھے کہ جب تک امام زین الابدین زندہ رہے ہم سے پوشیدہ خیرات کم نہ ہوئی مدینہ میں کتنے لوگ ایسے تھے جنہیں خردونوش کا سامان ملتا مگر انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ کہاں سے آتا ہے کون پہنچاتا ہے جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا اور ان لوگوں کو اس کے بعد کھانا نہ ملا تو اندازہ ہوا کہ یہ کس کا کام تھا آپ کے تحمل کا یہ عالم تھا کہ کسی نے کہا فلا شخص آپ کی برائی کرتا ہے تو آپ نے اس سے فرمایا میرے ساتھ چل وہ شخص دل میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو اس بدگو کو کیسی سزا ملتی ہے جب آپ اس شخص کے پاس پہنچے تو فرمایا جو کچھ تو نے کہا اگر سچ ہے تو خدا مجھے بخشے اور اگر جھوٹ ہے تو تجھے بخشے ایک مرتبہ آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا آپ کے ساتھیوں نے اسے پکڑ لیا آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو پھر اس شخص سے کہا کیا تمہیں ہمارے ساتھ کوئی کام تھا جو پورا نہ ہو سکا یہ سن کر وہ نادم اور پشے مان ہوا پھر آپ علیہ السلام نے اسے ایک قیمتی چادر اور پانچ ہزار درہم دیئے تو اس نے بے اختیار کہا میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ نبی علیہ السلام کی اولاد سے ہے خافظ ابن کسیر لکھتے ہیں ایک مرتبہ امام زین العبدین علیہ السلام کے ہاں کچھ مہمان آئے آپ نے غلام کو روٹی تیار کرنے کو کہا وہ گرم روٹیاں تندور سے نکال رہا تھا کہ گرم سیخ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر امام کے چھوٹے بچے کے سر پر لگی جس سے اس کی وفات ہو گئے غلام سخت پریشان ہوا امام زین العبدین کو پتا چلا تو فرمایا تو نے یہ کام جان بوجھ کے نہیں کیا جاتو راہ خدا میں ازاد ہے پھر آپ علیہ السلام نے بچے کی تجہیز و تکفیم کی علامہ ابن سعد لکھتے ہیں حشام بن اسمیل مدینے کا گورنر تھا وہ امام علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچاتا مگر آپ علیہ السلام صبر فرماتے جب ولید بن عبد الملک بادشاہ بنا تو اس نے حشام کو معذول کر دیا اور حکم بھیجا کہ اسے لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے تاکہ اس نے لوگوں پر جو زیادتیاں کی ہیں وہ اس سے اپنے انتقام لے سکیں حشام کو صرف امام زین العبدین سے خوف لاحق تھا امام کو جب اس بات کا پتا چلا تو آپ علیہ السلام نے اپنے دوستوں اور عقیدت مندوں کو تاقید کی کہ کوئی بھی حشام بن اسمیل کے ساتھ برائی سے پیش نہ آئے اور حشام کو پیغام بھیجا میں نے سنا ہے کہ تم سے مال واپس لیا جا رہا ہے اگر ادائیگی سے آجز ہو تو ہم تمہاری طرف سے ادائیگی کر دیں گے مجھ سے اور میرے تمام تباد از لوگوں سے تمہیں اچھے سلوک کی توقع رکھنا چاہیے جب یہ بات اسمیل نے سنی تو بے اختیار کہا اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالتیں رکھے آپ علیہ السلام اکثر ان لوگوں کے ساتھ سفر کرتے جو آپ کو جانتے اور پہچانتے نہ تھے ایک مرتبہ ایک قافلے میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے پہچان لیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ امام زین العبدین علیہ السلام ہے لوگ آپ کی طرف دور پڑے کوئی ہاتھ چوم رہا تھا کوئی پاؤں چوم رہا تھا لوگ شکوا کر رہے تھے کہ آپ نے اپنے بارے میں بتایا کیوں نہیں اگر ہم سے کوئی بے عدبی ہو جاتی تو وہ ہماری ہلاکت کی موجب ہوتی آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ سے تعلق کے سبب لوگ اپنی طاقت سے بڑھ کر بڑھتاؤ کریں مجھے یہ پسند نہیں غرص کے امام زین العبدین اپنے بلند کردار اور اخلاق کے لحاظ سے بے مثال تھے یہاں تک کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے بلند اخلاق کے معترف تھے اسی لئے فرزوک شائر نے آپ علیہ السلام کی شان میں کہا جب قریش ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہر شرافت ہر فضیلت سر کرم ان پر ختم ہے کہ آپ علم و کرم سے مزین ہیں جب صرف بن عقبہ نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا تو مدینہ کی چار سو سے زائد عورتوں ان کے بچوں اور غلاموں نے امام زین العبدین علیہ السلام کے ہاں پنا لی آپ علیہ السلام نے تمام لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام فرمایا یہاں تک کہ صرف بن عقبہ مدینہ سے چلا گیا جو لوگ ان ایام میں امام زین العبدین کے زیرے کفالت رہے وہ بعد میں حلف اٹھا کر کہتے تھے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے گھر میں وہ آرام اور خوشی نہ دیکھی جو امام زین العبدین علیہ السلام کے گھر میں دیکھی البدائیہ و النہائیہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام زین العبدین محمد بن عسامہ بن زید کی اعادت کے لیے تشریف لے گئے محمد بن عسامہ نے روتے ہوئے ارز کیا میں نے قرض دینا ہے اور ادائیگی کی کوئی صورت نہیں آپ علیہ السلام نے پوچھا کتنا قرض ادا کرنا ہے کہا سترہ ہزار دینار امام زین العبدین علیہ السلام نے فرمایا تم فکر نہ کرو ہم ادا کر دیں گے چنانچہ آپ علیہ السلام نے تمام قرض ادا کر دیا ایک بار چند عراقی آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور حضرات خلافہ سلاسہ سیدنا صدیقہ اکبر حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمانی غنی کی شاہ میں بے عدبی کے کلمات کہنے لگے آپ نے بعد تحمل کے ان سے فرمایا کیا تم ان مہاجرین اولین میں سے ہو جن کی شان میں اللہ عز و جل نے فرمایا جو لوگ نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے محض اللہ کے فضل اور اس کی رضا مندی کی خاطر اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی یہی لوگ سچے ہیں انہوں نے جواب دیا نہیں آپ نے فرمایا کیا تم وہ ہو جن کی شان میں اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اس گھر میں اور ایمان میں پہلے دن سے مقیم ہیں اور حجرت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں اور مہاجرین کو دینے سے دلوں میں تنگی نہیں پاتے اور تنگی کے باوجود اپنی جانوں پر اپیار کرتے ہیں ضرورت میں مہاجرین کو تنگی کے باوجود ترجی دیتے ہیں انہوں نے جواب دیا نہیں پھر امام زین العبدین علیہ السلام نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ اللہ کے اس قول کے بھی مصداق نہیں ہو جو لوگ ان کے مہاجرین وہ انسار کے بعد آئے اور یہ کہا کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان لانے میں ہم پر سبقت لے گئے اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کی رنجش نہ رکھ اے رب تو بڑا شفقت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے پھر آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا میرے پاس سے دور ہو جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ ایک آش شیعہ اسنا اشری بارہ اماموں کے مانے والے اور ایمان کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے اس واقعے پر غور کر اور اکابرین صحابہ کرام پر تبرہ اور سب اس ستم سے باز آ جائیں کہ یہ ایمان صحابہ کرام کی شان میں بے عدبی کرنے والوں سے بیزار و متنفر ہے ایک شخص نے پیر مہر علیشہ رحمت اللہ علیہی سے پوچھا کہ کیا یزید پر لانت کرنا جائز ہے انہوں نے فرمایا یزید کے مظالم کی وجہ سے بلکل جائز ہے مگر اس پر لانت بھیجنے سے تمہیں کوئی نیکی حاصل نہیں ہوتی بجائے اس پر لانت بھیجنے میں وقت ضائع کرنے کے اتنی دیر اہلِ بیعت اتھار پر درود بھیجو جس کا ثواب بھی ہے اور اس میں ان کی رضا بھی ہے امام زہری رحمت اللہ علیہی سے منقول ہے کہ ایک بار عبد الملک بن مروان کے حکم پر اس کے عاملوں نے آپ علیہی سلام کو قید کر لیا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی میں عاملوں سے اجازت لے کر آپ کے پاس گیا اور آپ کو اس طرح زنجیروں میں جھکٹرہ دیکھ کر رونے لگا اور عرض کیا کاش میں آپ کو اس حال میں نہ دیکھتا کاش آپ کے بجائے یہ لوگ مجھے زنجیروں میں جنگڑ دیتے آپ علیہی سلام نے فرمایا اے زہری کیا تو خیال کرتا ہے کہ میں اس قید و بند سے تکلیف میں ہوں ایسا ہرگز نہیں ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ اس عذاب کو دیکھ کر میں ہر وقت عذاب رے آخرت کو یاد رکھوں بندہ گانے خدا کو کوئی قید نہیں کر سکتا میں چاہوں تو اس قید و بند کو ابھی اپنے سے دور کر دوں یہ فرما کر اپنے ہتھکڑیوں کو نکال کر پھینک دیا اور فرمایا میں تو صرف دو منزل تک ان کے ساتھ ہوں چوتھے دن عبد الملک کے آدمی مدینہ واپس آئے اور امام زینل عبدین کو تلاش کرنے لگے مگر ان کا کہیں پتا نہ چلا میں نے ماجرہ پوچھا تو بتایا کہ ہم لوگ ایک منزل پر رکھے ساری رات جاگتے اور پہرہ دیتے رہے جب صبح کو خیمے میں گئے تو سوائے ہتھکڑیوں کے کچھ نہ دیکھا امام زہری رحمت اللہ علیہی کا بیان ہے کہ میں عبد الملک کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی عبد الملک نے کہا جس دن وہ میرے آدمیوں کی قید سے غائب ہوئے اسی دن میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے عبد الملک میرے اور تیرے درمیان کون سی اداوت ہے جو تو ہمیں تکلیف دیتا ہے مجھے امام کے چہرے سے اس قدر خوف آیا کہ میرا سارا جسم خوف سے بھر گیا میں نے ارز کیا آپ میرے پاس اقامت فرمائیں مگر آپ نے منظور نہ فرمایا اور چلے گئے خانوادہ نبوت کے اس چشم و چراغ نے ساری زندگی سنت نبوی اور حضرات صحابہ کرام کے نقشے قدم پر چل کر بلاخر دائی اجل کو لبیک کہا ان کے سن وفات کے بارے میں اختلاف ہے بانوے تیرانوے چورانوے پچانوے ننانوے اور ایک سو ہجری کے مختلف اقوال منقول ہیں مگر صحیح قول کے مطابق زین العبدین علیہ السلام بروز منگل چودہ ربیل اول چورانوے ہجری میں دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے جنت البقی میں جنازہ پڑا گیا اور وہیں پر مدفون ہوئے آپ علیہ السلام کی شہادت اموی حاکم ولید بن عبد الملک کے زہر دینے سے ہوئی شہادت کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک ستاون سال ہے اور انسٹھ سال چار مہینے اور کچھ دن بھی مذکور ہے اہلِ بیت علیہ السلام پر لاکھوں کڑڑو درود و سلام اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ